مزار کیے دیتا ہوں ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں نگران وزیراعظم کے اختیارات میں اضافہ پارلیمنٹ میں بل منظور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس کی منظوری پارلیمنٹ کے مشترقہ اجلاس میں دی گئی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ کے پیش کردہ بل کی ایوان نے شک وار منظوری دی سینیٹر مشتاق احمد کی ترمیم مسترد جام مہتاب نے ترمیم واپس لے لی انتخابی صلاحات بل میں سینیٹرز کی نشاندہی پر کئی ترامیم کی گئی اتحادی جماعتوں میں اتفاق کے بعد نگران حکومت کے اختیارات سے متعلق شک بل میں شامل نگران حکومت کو وسیع اور لا محدود اختیارات نہ دینے پر اتفاق نگران حکومت نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی دو فریقی اور صح فریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا وزیر داخلہ رانہ سنہ اولا کہتے ہیں نگران وزیر آزم کے لیے اصحاق دار کا نام مسلم لکھ نون نے نہیں دیا ٹیکنو کریٹ کبھی غیر جانب دار نہیں ہوتے نگران وزیر آزم کسی سیاستدان کو ہی ہونا چاہیے سابق وزیر آزم نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا نون لکھ کے کائٹ میاں نواز شریف الیکشن سے ڈیڑھ ماہ قبل وطن واپس آ کر عوام کے سامنے اپنا پروگرام رکھیں گے چیئرمن پی ٹی آئی نے جو جرم کیا اس کی سزا بھکتیں گے وہ صرف پنجاب میں الیکشن کرا کر ملک میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے وزیر آزم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن میں نگران سیٹ اپ پر مشاورت وزیر آزم نے مولانا فضل الرحمن کو مشاورت سے متعلق آگاہ کر دیا نگران سیٹ اپ پر مشاورت کا حتمی راؤنڈ آشورہ کے بعد ہوگا اتحادیوں سے مشورے کے بعد اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی زیر صدارت اجلاس نگران وزیر آزم کے ناموں پر غور ابتدائی مشاورت میں کسی نام پر اتفاق نہ کیا جا سکا دوبارہ مشاورت کے لیے جلد دوسری نشست ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا دورہ کراچی گورنر ہاؤس میں اہم ملاقاتیں گورنر کامران ٹیسوری وزیر آلہ مراد علی شاہ اور خالد مقبول صدیقی شریک ہوئے کراچی کے انفرسٹرکٹر کے بحالی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تباہت لا خیال گورنر کی کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی دخواست وزیر آزم سے ایمکیو ایم قیادت کی بھی ملاقات ایمکیو ایم نے کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے امبار لگا دئے شہباز شریف کی ایمکیو ایم کو مسائل کے حل اور ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا اگلے ماں ہماری جو ٹرم پوری ہو رہی ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی جس کو عوام منڈٹ دیں گے وہ صوبوں کے ساتھ مل کر چاروں صوبوں میں وفاق مل کر ایک لاکھ دو لاکھ نہیں ہر سال پانچ دس لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں دکھئے گئے ملک کو دیوالیا کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ترقی کے لیے کرپشن روکنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں لیپ ٹاپ اور قرض پروگرام کی تقریب سے خطاب بولے دوبارہ حکومت ملی تو چاروں صوبوں میں پانچ سے دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے چیمبر آف کومرز میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا بجلی کی فیونٹ قیمت انچاس روپے ہے حکومت دس روپے سبسیڈی دیتی ہے آئی ایم ایف نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں جلد اس کے چکر سے نکلیں گے آئندہ موقع ملا تو کراچی میں پانی کا مسئلہ ایک سال میں ختم کر دیں گے نادرہ کا ڈیٹا لیگ کر کے فروخت کیے جانے کا انکشاف چیئرمن پی ایسی نور عالم کہتے ہیں نادرہ کا ڈیٹا لیگ کر کے بیچا گیا ایف آئی اے حکام نے پی ایسی اجلاس کو بریفنگ دی کہا ڈیٹا لیگ انکوائری میں نادرہ حکام مضاہمت کر رہے ہیں وارڈ ریکارڈ حاصل کر رہے تھے نادرہ افسر ہائی کورٹ چلا گیا میمبر پی ایسی سلیم آنڈوی والا کہتے ہیں نادرہ حکام نے خود بتایا ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے ڈیٹا کس کو فروخت ہوا اور کس کے پاس ہے اس کا علم نہیں دو ویب سائٹس پر نام ڈالیں تو سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے توشہ خانہ فوشداری کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئے کی مسترد سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نمٹا دی جسٹس یاہیہ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کی کاروائی میں مداخلت کرنا مناسب نہیں ہوگا ہائی کورٹ سے گزارش ضرور ہے ان کی اپیل اور تمام درخواستوں کا ایک ساتھ فیصلہ کرے دوسری جانب اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئے کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا بیان ریکارڈ کرک کیا جائے گا توشہ خانہ کیس کا پینتیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی سامنے آ گیا سائیفر کی تحقیقات ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئے کو پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیئرمین تحریک انصاف کو یکم اگست دن بارہ بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت سابق وزیراعظم کو کیس سے متعلق تمام دستاوزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ایف آئی اے نے پچیس جولائی کو بھی چیئرمین پی ٹی آئے کو طلب کیا تھا اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو چوبیس جولائی کو طلب کیا گیا تھا اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئے رہنما ظلفی بخاری کی رہاشگاہ پر چھاپا گھریلو ملازمین کو نکال کر رہاشگاہ کو سیل کر دیا گیا چھاپے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات سکینڈل کی تحقیقات وزیراعلا پنجاب کی قائم کردہ تین رکنی کمیٹی کا جامعہ اسلامیہ کا دورہ انکوائری ٹیم کی نئے وائس چانسلر اور فیکلٹی کے ارکان کے ملاقات یونیورسٹی میں نصف سی سی ٹی وی کیمرو کے مونیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا کمیٹی آج اپنی ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش کرے گی اسلامیہ یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کی آج پریس کانفرنس کرنے کا امکان پاکستان کے پہلے نشانے حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کی آج پچھترمی برسی پاکستان کی مصلحہ افواج چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسیز چیفز کا شہید کو شاندار خراجی عقیدت آئیس پی آر کے مطابق کیپٹن سرور شہید کی بے مثال بہادری غیر متزلزل عظم و استقامت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیپٹن محمد سرور نے مادر وطن کے دفاع کے لیے بے مثال جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور انیس سو اٹالیس میں تلپترہ آزاد کشمیر کے محاس پر جام شہادت نوش کیا شہید کی برسی ملکی دفاع کے لیے فواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں کی درخشندہ مثال ہے پوری پاکستانی قوم کو اپنی جری اور بہادر بیٹوں پر فخر ہے اور مشہور ریسلر ہلک ہوگن نے منگنی کر لی 79 سالہ ہوگن نے فلوریڈا میں 45 سالہ یوگا انسٹرکٹر سکائے ڈیلی سے منگنی کر لی منگنی کا اعلان ہلک ہوگن نے اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب میں ویڈیو بنا کر کیا اپنے مخصوص ریسلنگ سٹال سے مشہور ریسلر اس سے پہلے دو شادیاں کر چکے پہلی شادی 2009 اور دوسری شادی 2021 میں ختم ہوئی